یک نساب ایک ہی طرح کا نساب ہر جگہ پہ لاغو ہو اس پہ کتنی توجہ ہے اور اگر آپ اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے اگر ممکن ہے تو کب تک ممکن ہو سکتا ہے سر دیکھیں انہوں نے تو ایک طرح کا نساب بنایا پرویس بھائی بٹ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایڈاپٹی بلٹی بھی ہونی چاہیے اگر آپ نے ٹیچر کو ٹرین نہیں کیا اور وہ انگریزی لکھ اور پڑھ نہیں سکتے جو پرانے ٹیچرز ہیں اگر آپ نے ان کی کپیسٹی بلڈنگ نہیں کی اور آپ نے کہہ دیا یہ پڑھانا شروع کرو تو وہ کیا پڑھائیں گے پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ آپ رٹا سسٹم ختم کر کے اسیسمنٹس لانا چاہتے ہیں یا کیو اے ٹی لانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے پر پھر بچوں کو پڑھائیں بھی اسی میتھڈالوجی سے نا انہیں پھر اسیسمنٹس پڑھائیں تیسرا پومپننٹس کا اگزامز کا اگزام آپ رٹا سسٹم والے دے رہے ہیں پڑھا آپ انہیں اسیسمنٹس پہ رہے ہیں ایم سی کیوز پہ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کو آپ نے ٹرین نہیں کیا تو کیا اس ملک کی تعلیم سے تماشا ہو رہا ہے پانچ سو عرب روپے کے قریب بجٹ ہے تین سو ایم پی اے کے حلقے ہیں فی حلقہ پانچ سو عرب کو ڈیوائیڈ بہت بڑا ادارہ سیون لائنز بہت بڑا ادارہ پرائیوٹ سکولز ایسے ہیں کہ میں نام دوں تو پھر بنچال آ جائے گا یہ سارے اگر بوٹیاں کرائیں گے نومی دستی کے بچوں کو تو تعلیم کون دے رہے اچھا یہ جو بوٹیاں اچھا یہ جو بوٹیاں کہانی بتا رہے ہیں یہ پرائیوٹ آداروں میں بوٹیاں بھی ہو رہی ہیں ایک تو سرکاری سکولز میں تو ہوتی تھی سر یہ جو بوٹی ہیں دیکھیں اس میں آپ اویز بھی حالات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ سنیپ چیٹ میرے سے شیئر کی ہیں سکرین چھوٹ انسٹاگرام پوز شیئر کی ہیں کہ اسکول میں آ جائیں اتنے پیسے لے آئیں اور جتنے مرضی بچے اور یہ ظلم نہیں کہ بوٹی کرا رہے تھے ایک ظلم ہے دوسرا یہ جو بچہ میند سے پڑھ کے آتا تھا اس کا پیپر چھین لیتے تھے اس کے پیپر سے انہیں پیپر کرا رہے تھے اور اس کا ٹائمز آیا ہو رہا تھا جب وہ شور ڈالتا تھا تو اسے بھی کہتے تھے کہ آپ بھی دو ہزار دیں تو آپ بتائیں مجھے کہ ایسا نظام اور آپ نے ٹھیک کہا میرے والد صاحب ہی مجھے یہی کہتے ہیں کہ بیٹا دو ہزار سکول بچے سکول میں پڑھتے تھے تیچرز ایسے ایسے شواہد ملے کہ دس دس دن بچوں کو سکولز میں رکھ کے تیاریاں کراتے تھے بھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے تیچرز کی انسینٹیوز کیا کیا ہمارا بچہ آج بھی ٹاپ کر رہا ہے پرویز بھائی پچھل سال کا ریکارڈ اٹھا لیں ہمارا بچہ مشکل حالات میں پڑھ کے ٹاپ کر رہا ہے کیونکہ اس میں جذبہ تعلیم کی قیمت جانتا ہے وہ اور پھر کرتے کیا ہیں ہم اسے سنبھالتے ہی نہیں کوئی پالیسی نہیں بنائی سطح دو ہزار سترہ میں میرے قصور سے ایک بچے نے ٹاپ کیا میں نے اسے لیپ ٹاپ اور کچھ وضائی اور اپریسیشن لیٹر بیجا اس کے والد کی سٹوری تھی کہ وہ پکوڑے بیجتا تھا اگلے دن میں گزرا تو پجاب کالیج سپیریئر کالیج اسپائر کالیج بڑے بڑے ادارے سارے ان کی کانٹیبیشنز بہت ہیں بڑے ان کے بورڈ پر اس بچے کی تصویریں ایک کالیج کے میں نے کہا یہ کیسے ہوا پڑھایا ہم نے پروڈرکٹ ہمارا ہے تو انہوں کہا جی انہوں نے نئی ہونڈا سیوک دے دی ہم کیا کرتے تو آپ دیکھیں کہ یہ میعار ہے تعلیم کا اور پھر وہ سرکار کیا کر رہی ہے جس کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں ہم کیا ہونڈا سیوکس نہیں دے سکتے سر پانسو چھتر عرب کا بجٹ ہے یا پانسو عرب کا بجٹ ہے یا سبہ پانسو کا ہے تو ایک عرب ان کے نامات کے لیے ہی صحیح ایک ٹیچر محنت کر رہا ہے تین تین گھنٹے دور پڑھا آکے جا رہا ہے اسے آپ بائک نہیں دے سکتے اسے گاڑی نہیں دے سکتے ہمیں پروٹو کال کے لیے آٹھ آٹ گاڑیاں آپ دیتے ہیں ان کے ریوارڈز کے لیے کیا کیا بڑے برے لوگ بھی ہر نظام میں اچھے اور برے ٹیچرز کی تفریق کون کرے گا پھر ٹریننگ کا میتھڈ ہی کوئی نہیں آٹھ سال میں اچھا ٹیچر بھی پرموٹ برا بھی پرموٹ تو کیا ڈار ہے کسی کو پرموشن کا اور جس نے محنت کی آٹھ سال سکول چلایا اور جو آٹھ سال ڈیوٹی پہ نہیں آیا انہیں ایک ہی طرازوں میں آپ تول رہے ہیں ایسے نظام بنتے ہیں تو اس لیے ہر اینگل پہ کام ہو رہا ہے اور آپ یقین مانیں کہ اتنے بڑی بڑی آفرز آئی ہیں بٹ میں پرویز بھی مجھے میرے والد نے بھی ایک ہی چیز سکھائی ہے اور میرا زندگی میں ایک چیز پہ امان ہے کہ اماندار آدمی ہی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں یہ جو مافیا ہے یہ جو بھوٹی مافیا کیسے اپریٹ ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیا ان کو صرف پکڑ لینا اور اس امتحانی سینٹر میں جو امتحان ہوئے آپ نے کر دیا آنے والے دنوں میں کیا سچے باہر میں چودہ بڑے سینٹرز ڈی جی خان میں سینٹر بکر میں سینٹر مظفر گارڈ میں بھاون لگر ہر جگہ پکڑے ہیں سارے ڈی سیز ڈی پی اوز کو موبیلائز کیا ان مافیاز کو خالی پکڑا ہی نہیں انہیں جیلوں میں ڈالا ایف آئی آرز کی کوپیز مگائیں تصویریں مگائیں کہ یہ پیسے دیکھیں نہ چھوٹ جائیں بٹ علمیاں دیکھیں پھر ان کی بیلز کا اردی سونربل جوڈیشری سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہزار ہزار بچے کی گوائیاں مستقبل سے کھیلنے والے لوگ اور آپ نے ان میں سیادے سے زیادہ بندوں کو بیلز دے دی اور پھر خالی یہ نظام یہی نہیں رکے گا ٹکنالوجی کو آپ سمجھتے ہیں میں انشاءاللہ اس قوم کے بچوں سے یہ وعدہ کر رہا ہوں آنرابل سی ایم کے بحاف پہ کہ دس دن بعد انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہیں آپ کو فاضح فرق نظر آئے گا اور اگلے سانے والے سال سے پہلے نہ صرف فیشل ریکنیشن لائیں گے ٹین تھانپرینٹس لائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کیمرے لگائیں گے اور چار ہزار سینٹر بنائیں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے مراقض خالی پڑے ہیں یونیورسٹیز خالی پڑی ہیں ہمارے پاس آڈیٹوریم خالی پڑے ہیں انہیں یوٹیلائز کریں ٹکنالوجی کو یوٹیلائز کریں واتس ایپ پہ آپ لوگ لگا لیتے ہیں آپ کے فون کے علاوہ کوئی کھول سکتے ہیں لوگ آپ اسی طرح بچہ بھی فیک انڈرول نہ ہوگا نہ انتہانی انتہانوں میں بوٹی ہوگی انشاءاللہ لائیں گے دنیا کی ٹکنالوجی پاکستانی اس میں جو کی ہے اس میں جو مین آہ ٹیچر ہے کیا اس کے لیے بھی کیونکہ ٹیچر کو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ کمپلین کرتا رہتا ہے کہ اس کے لیے وہ سہولتے نہیں ہیں یا اس کے لیے حالانکہ وہ دیکھیں اسی کے ہاتھوں سے ڈی سی ڈی پیو آہ صدر وزیراعظم تو کیا کچھ پیشل جی انہیں کے ہاتھوں سے تو کیا ان کے لیے بھی کچھ خصوصی اقدامات کریں جی سر خصوصی اقدامات اور اس لیول کے اقدامات میرے تو خیال میں ٹیچرز کے باپ پریورٹی ٹیچرز کارڈز ہونے چاہیے ان کے پاسپورٹس پہ لکھا ہو ٹیچرز دنیا میں جب ٹیچرز عدالتوں میں جاتے ہیں ججز کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی عزت کریں فائنانشل کامپننٹ ایک الہیدہ چیز ہر ٹیچر با خدا پیسوں کے لیے نہیں جنگ کر رہا وہ تعلیم کا جہاد بھی کر رہا ہے اور پھر آپ نے صحیح کہ ایک بچی دیکھیں نا تین گھنٹے دور پنڈی سے جا رہی ہے پڑھانے اب مری بسوں پہ تو کیا تین گھنٹے سفر کے بعد اس کی منٹل سٹیٹ رہ جاتی ہوگی اور ان آئی سوئر پرویز بھائی میرا مائی ہارٹ بریکس بنائی سے کہ مجھے بچیوں نے میسیجز لکھیں کہ ان کے چار چار بکر آپ پہاڑی علاقہ دیکھیں نا چکوال دیکھیں ہر جگہ لہور جیسی تھوڑی ہے جو پالیسی یہاں بیٹھ کے بنا دیتے ہیں اور انہوں نے کہا جب پہاڑوں میں ایک آہ کلومیٹر بھی سفر جو ہے وہ پچیس منٹ میں ہوتا ہے نا تو تب پانچ کلومیٹر ہمارے تین گھنٹے میں ہوتے ہیں ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں پانچ کلومیٹر کی پالیسی وہاں پہ انڈر پاسز نہیں ہے سر نہیں ہے کوئس علمان کے اندر وہاں پہ آپ کے اوپلائی آووز ڈی جی خان میں حالات اور ہیں راجنپور میں اور ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے باقی ساری چیزیں تو کر لی آپ نے کبھی ٹیچرز کی رینکنگ ہی نہیں بنائی آپ نے ٹیچرز کو کاغذ کا ٹکڑا بھی اپریسییشن کا نہیں دیا ہم انہیں نئی گاڑیاں دیں گے دیں گے انہیں کیاش پرائزز لاکھوں میں کروڑوں میں دینے پڑے دیں گے اتنے عرب جو لگ رہے ہیں تو چلیں دو چار عرب ٹیچرز اور سٹوڈنٹس پہ ہی سہی اور انہیں ہم سیٹ سرٹیفائی کریں گے اگر انہیں پرابلم میں سرٹیفیکیشن کی ان کی ٹریننگ کر کے انہیں انیبل کریں گے کیا کہ دنیا میں سرٹیفیکیشن ان کی تسکریم ہو وہ اور وسائل کما سکیں ٹیچرز کے ساتھ مل کے تین تین شفٹوں میں انشاءاللہ کاللج چلائیں گے ٹیچرز کو سہولیات مل سکیں بٹ ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں تعلیمی نظام کو اس قابل کریں کہ ماں میرے بچے بھی پڑھیں اور ٹیچرز کے بچے بھی پڑھیں بڑی اہم بات میٹنگز میں یہ بتائیں کام کروانے کی طرف تو سب کہتے ہیں یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں لیکن کام دینے کے بعد اس کو کتنا مریم صاحبہ دیکھتی ہے کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کا کتنا فالو کرتی ہیں فالو بیک کرتی ہیں جو تمہیں اس بارے میں آپ یقین کریں گے آپ یقین کریں گے کہ ہم نے دس راتیں فجر تک جا کے کام کی ہے اور ڈھائی بجے چیک کرتی تھی کہ کہیں گھار تو نہیں چلے گئے ہو سوچیں آپ سیری تک ہم نے کام کی ہے اور پھر آپ ان کی سب سے بڑی چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ فالو اپ ہر ہفتے میٹنگ اور اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا یہاں پہ دنیا میں کہ آپ میٹنگ جو ہے ہمیں ٹائم دیں وہ ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں کب آ رہے ہو کیا مکمل ہو گیا ہے ایک ایک چیز اور مریم اورن زیب صاحب آئی وڈ لائک ٹو گیب ہر کریڈٹ ہے اپا بیز بھائی دیکھیں یقین مانے کہ سہری ٹائم ہمارے پہ چیک کرتی تھی کہ کیا ہو گیا سکندر پھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ہمارے پاس تین تین گھنٹے گزارنا ہاتھوں سے لکھنا کہ سکندر بیٹا یہ لفظ نہیں یہ ٹھیک ہے تو میرے چھوٹے بھائی اور پھر پر پرائیوٹ سیکٹر کے لوگوں کو بٹھا کے اور پہلا سب سے انشاءاللہ پروگرام جو انریبل چیف انیسٹر شروع کرنے جاری ہیں باہر کی دنیا میں تو ہے پاکستان میں آج تک آج تک نیوٹریشن کا پروگرام نہیں آیا پنجاب کے ہر پرائیوٹ پنجاب اسمبلی میں اپوزشن کرویا کیسا ہے تعمیری ہے کچھ سیکھ رہے ہیں اپنے سینئر سے یا پھر وہی پرانی ہلڈر باری چل رہی ہے لیکن میں بہت سارے ہمارے دوست بھی ہیں بہت سارے نئے اور اچھے چہرے بھی ہیں بڑے نیک آدمی جنہوں نے اسمان بزدار کو آر آیا وہ ہیں تو پی ٹی آئی سے بٹ مجاہد ہیں بٹ دیکھیں ہر پارٹی میں اچھے بلے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی آف تی کیمرہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم صوبے کی بہتری چاہتے ہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ان میں سے جب آپ میمبرز میں آکے آپ پوچھ لیجیے اگر سی ایم صاحب انہوں نے چٹھ دی کہ آپ نے جتنا ٹائم دی ہے اسمبلی میں ہم آپ کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈرتے ہیں اپنے لیڈر سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا منٹالیٹی ہے بٹ انہوں نے ہمیشہ آف تی کیمرہ ہمیں اپریشیئٹ کی ہے اور سی ایم کو میمبرز نے آکے لیٹرز دی ہیں آپ کے بھی پوچھئے گا کہ آپ بہت ٹائم دے رہی ہیں بہت میند کر رہی ہیں ہم آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہتے ہیں زبردست زبردست میاں نواز صاحب مائنس ہو گئے ہیں یا مریم نواز شریف کی صورت میں پلس ہو گئے ہیں کیا اس پہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب بڑے میاں صاحب مائنس ہو گئنے سیاستی چھو سر بیکھو میاں نواز شریف صاحب شاید آہ سمجھ دے سی کہ وہ تگڑے فیصلے کر دے نہیں اور آہ میرا جی تھی خیال ہے جی is the only option honours to god میں یہ کہہ رہا ہوں but انہوں نے شاید موقع دی ہے نوجوان بھی پرویز بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں میری election campaign جو ہے اس کا سارا credit میں اپنے حلقے کے youngsters کو دینا چاہتا ہوں females کو دینا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے تیس سال بعد یہ seat جیتی ہے میں first timer assembly میں ہوں پرویز بھائی پہلی دفعہ parliament میں but میرے حلقے میں لبیک کے بارہ ہزار ووٹ ہے پی ٹی آئے کے ساڑھے تیرہ چودہ ہزار ہے میرے الحمدلہ باون ہزار ہیں اور thumping majority کے ساتھ کیونکہ دوزار اٹھارہ میں انہوں نے ہمارا election چوری کیا تھا ہمیں دو سو ووٹ سے را کے بیس ہزار ووٹ reject کرائے سوالاک ووٹ لینے کے باوجود تو میں اس سسٹم کو انڈوز تو نہیں کرتا بٹ میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ youngsters کی engagement بہت زیادہ چیزیں بدل سکتی ہے ینگ cabinet ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے لوگ جنہیں موقع ملے وہ deliver بھی کریں گے deliver بھی کریں گے میاں نواز صاحب جو ہے وہ کچھ cabinet کے اجلاس میں بھی آیا میرے آخری ایک سوال ہے تو کیسا پایا آپ نے میاں صاحب کو کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کیا ان کی پیورٹیز ہوتی ہیں میٹنگز میں نہایت شفیق انسان ہے اور پرمیس بھی جب مجھے سی ایم نے بلایا کہ میں میاں صاحب کو دوبارہ ملو تو انہوں نے مجھے پچان لیا کہتے ہیں کیسے ہو سکندر صاحب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں میاں صاحب تو انہوں نے ایک ہی چیز گئی انہوں نے کہا بیٹا ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کی ہے بہت ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ملک کے لیے بھی کچھ کیا اور مجھے یہی امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کے پاس ان مسائل کے حال ہیں اور آپ لوگوں میں یہ اہلیت ہے تو پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کے مستقبل کو بہتر کرنا میں تمہیں صرف یہی دعا دے سکتا ہوں I was really touched بالکل ٹھیک ہے میرے خیال میں جب آپ انٹرویو دینے گئے تھے ٹکٹ لینے کے لیے وہ جو آپ کی تقریر ہے نا وہ کبھی کسی کو نہیں بھولو گی جو آپ promise کر کے آئیں گے تک ٹکٹ مجھے ملے گی تھی چالیز آر ووڈ تو جت کے وہ ہاں آنگا پھر آپ نے وہ کیا اچھا یہ آخری سوال جو ہے نا یہ سوال اب ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بن گیا ہے کبھی ہوا کرتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیا فضلیل بنیں گی اب وہ بن گئی ہے تو یہ سوال جو ہے بڑا اہم ہے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی یہ complaint نظر آتی ہے ورکر بہت نالا نظر آتا ہے اپنی قیادت سے مسلم لگ نون سے بڑا disappointing نظر آتا ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور تحریک انصاف کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ورکر کا